بہن کماری مانتی کے آدیشوں کو گھر گھر پہنچانے والے لوگ ہیں آپ کمجھول لوگ نہیں ہیں آپ لوگوں کی ڈوٹی بنتی ہے جو بہنجی آدیش دیتی ہے جو پارٹی آدیش دیتی ہے جو پارٹی کے کام ہے انہیں گھر گھر تک پہنچانے کا کام آپ لوگوں کا ہے آپ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ تر آئے ہیں آج یہاں راستیت علی بریٹا کے اندر یہاں سے آپ کو پریٹ نہ لے کر جانی ہے کہ جسے مانوک کاشی رام صاحب نے اپنا پورا جیون دے دیا اپنے نوک نہیں چھوڑ دی مانوک کاشی رام صاحب نے چوراسی سے پہلے ہم ایک پارٹی کے پیچھے لگے رہتے تھے مگر چوراسی میں مانوک کاشی رام صاحب نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے گھر دیا مانوک کاشی رام صاحب اگر پارٹی نہیں بناتے تو ہم کبھی سپنا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس دیس کے اندر تو اتر پہ دیس کے اندر بہن کماری مہاوٹی کبھی مکھہ منتری بن جاتی جب بہن جی مکھہ منتری بنی تو آپ کے سارے راستے کھولنے کا کام کیا گیا جب بہن جی مکھہ منتری بنی تو آپ کے بچوں کے لیے جیرو بیلنس پر ایڈویزن کرنے کا کام کیا جب بہن جی مکھہ منتری بنی تو آپ کے لیے یونیورسٹی کھولنے کا کام کیا جب بہن جی مکھہ منتری بنی تو اس دیس میں لے آئے شمتہ شفتندہ بھائی جارے کا پرچم لہرانے کا کام کیا یہ سرکار سی ہماری آپ کی اس سرکار کو پھر دوبارہ لے کر آ رہا ہے جتنے بھی ہم نوجوان ہیں ان سب لوگوں سے میری اپیل ہے کہ میرے ساتھیوں ہمارے ساتھ میں سڑیت دورا ہے پارٹی کو بدنام کیا جارہا ہے ہمارے نیتہ کو بدنام کیا جارہا ہے جتنے ایماندار مہجن سماج پارٹی کی نائکہ و بہنگماری میں ہوتی ہیں دیش میں دوسرا نیتہ نہیں ہے دیش میں دوسرا نیتہ نہیں ہے آپ نے دیکھا ابھی ایک بہت لمحی لیشٹ آئی ہے کہ دھنہ سیٹوں نے کس کس پارٹی کو پیسہ دیا ہے آپ کو جان کر آشریہ ہوگا کہ بہنگماری میں ہوتی کیا ہماری جو پارٹی ہے مہجن سماج پارٹی کسی دھنہ سیٹ سے کو پیسہ نہیں لیتی ہے وہ آپ کے سیوک سے چلتی ہے اس لئے آپ کی پارٹی دیش کی سب سے اچھی پارٹی اور سبی ذہر کو بچانے والی پارٹی ہے اس لئے آپ لوگوں کی جمعہ داری ہے کہ آج مانوک کاشی رام صاحب کے جنم دل پر آپ لوگوں کو سپت لینی ہے کہ اگر تم مانوک کاشی رام صاحب جی کے سپنے کو پورا کرنا چاہتے ہیں مانوک کاشی رام صاحب جی کا سپنہ تھا اس دیش کے اندرم ستہ میں استعفت ہو بابا صاحب ڈوکٹر میٹکر کا سپنہ تھا کہ اس دیش کے اندرم ستہ میں استعفت ہو اگر آپ مانوک کاشی رام صاحب کے جنم دل پر کچھ گفت دینا چاہتے ہیں اپنا عدس مانتے ہیں بہنجی کورمان کاشی رام صاحب کو تو آپ کو گھر گر جانا ہے دوہزار چوبیس کے چناب کے اندر آپ کو لوگوں کو جانگ رکھ کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ آپ کی ایک ماتر پارٹی ہے جو اس دیش میں سمیدار کو صرف کس کا قسمی ہے وہ پارٹی ہے بہو جن سماج پارٹی اور کوئی پارٹی نہیں ہے اور اس کی ایک ماتنیتہ بہنجی ہے جو پورے دیش میں نوجوانوں کو تیار کر رہی ہیں ہمارے جیسے نوجوانوں کو سماج میں بھیج بھیج کر لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے جو بہو جن سماج پارٹی کے لوگ آتے ہیں جب یہ بات کو مانیے اس لیے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں سارے لوگ اماندہ لوگ ہیں کرانتی کاری لوگ ہیں سارے لوگ وفادہ لوگ ہیں آپ لوگوں کو اپس سماج کو جانگ رکھ کرنا ہے کہ جس سماج نے اب سماج کے اندر بھیج بھیج کرنے کا کام لوگوں نے کرنے کا کام کیا ہے کہ بہو جن سماج پارٹی تو کچھ کام نہیں کرتی ہے بہو جن سماج پارٹی تو یہ کرتی ہے مذہب میں آپ کے چینل کی ماتنم سے آپ کے لوگوں کے باتنم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر اگر بہنجی مکھا منتری جبنتی تو یہ دیکھئے جہاں پر آپ بیٹے ہیں یہ راستر دلد پرنرستار ایک طرف سیکٹر چودہ ہے سیکٹر پندرے ہیں ایک طرف تمہارا خیاس ہے کس نے بنایا آپ کی سرکار بہنجی نے بنانے کا کام کیا یہ ہوتی ہے سرکار پر طاقت اس لئے آپ ایک کو ہرانے کے لئے دوسرے کو جتاتے رہتے ہیں اس لئے سماج کو آپ کو جاگ روک کرنا ہے آپ پہرے دار ہیں آپ سماج کے پہرے دار ہیں بوٹ ہمارا لاج دمارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا جو صاحب نے کہا ہے وہ سماج کو بتانا ہے جب تک آپ سماج کو جاگ روک نہیں کریں گے سماج کے بہن بیٹیوں کو جاگ روک نہیں کریں گے نوجوانوں کو جاگ روک نہیں کریں گے جب تک بات بننے والی نہیں ہے ہم بہجن سماج پارٹی کے لوگ پورے دیش کے اندر کام کرنے کا کام کر رہے ہیں ہم سمتہ سبتندتہ نیاہ بھائیچارے کی بات کرتے ہیں وہ انیہ کی بات کرتے ہیں وہ دسمانی کی بات کرتے ہیں اس لئے بہجن سماج پارٹی دیش کی ایک مات پارٹی ہے جو بابا سارو ڈاکٹرم بیٹ کے کی سپنوں کو بھارت بنانا چاہتے ہیں اور لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں سویدھان کو ختم کرنا چاہتے ہیں دو ہزار سترے میں کیا کہاں اڈانتھ ہمار ہے گڑے نے کہ we are here to change the constitution of india اور ابھی دو دن پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ چار سو سے زیادہ پار ہماری سیٹ آ جائے تو ہم بھارت کے سویدھان کو بدل دیں گے وہ بھارت کے سویدھان کو کیوں بدلنا چاہتے ہیں بھارت کے سویدھان بھارت کے سویدھان میں ہے نوکڑی کا سویدھان میں آپ کو ذکار ہے جو مانکتہ دیا جہے بھارت کے سویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں کھڑی بھی بستہ بنانا چاہتے ہیں جو باواتاو ڈاکٹر امبیٹ کے نے چھپیس رمو پر انیسو پڑھا پچاس کو ختم کر دی تھی وہ پھر دوارہ کھڑی میں بستہ بنانا چاہتے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں دیش دیش میں سمتہ مولد سماج کی ستھاپنا کرنا چاہتے ہیں یہی بہوزن سماج پائلٹی کا نعرہ ہے یہی ہماری نیتہ کی سوچ ہے اور ہماری نیتہ بہن کمار امائیواتی پورے دیش کے اندر ایمان دان نیتہ ہے یہ سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا ہے یہ آپ جیسے لوگ جو ہیں جو پائلٹی کے ورکر ہیں وفادار ورکر ہیں پائلٹی کی گائیڈ لائن کو سمجھتے ہیں مانوہ کاشی رام صاحب کے سپنے کو سمجھتے ہیں ان کی یوکتہ کو سمجھتے ہیں ان کی تیاک کو سمجھتے ہیں یہ تیاکیوں کی پائلٹی ہیں جتنے بھی ہمارے مہاپورٹس ہوئے ہیں انہوں نے تیاک کیا ہے جہاں گوتم بودھ ہوں انہوں نے راج پاٹ چھوڑ کر وہ مانوہ کو انسان بنانے کے لیے آگئے تھے بابا ساں ڈاکٹر مبیٹر نے اپنے چار چار بچوں کی قروانی دی مانوہ کاشی رام صاحب جی نے نوکھنی چھوڑنے کا کام کیا پورے جیون نکل گئے اور آپ کے لیے گھر دینے کا کام کیا اور بہن جی نے بھی پورا تیاک پورا جیون تیاک کر دیا آپ لوگوں کے لیے کہ تیاک چمرپڑ کی پارٹی ہے اس لیے جتنے بھی ہمارے کارے کرتا ہے ان کی ڈیوٹی بلتی ہے جو بہن جی کے نردیش ہیں جو پارٹی کے نردیش ہیں ان کو گھرگر لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں اے بہو جنو اپنی آہوں میں اثر پیدا کرو اے بہو جنو اپنی آہوں میں اثر پیدا کرو جرم سے لنڈے کو تم شیرے جگر پیدا کرو اگر بچانا چاہتے ہو مان سم مان سو بھی مان تو سنو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہو جن سماج کی ایک ایسی کتاب کہیں ہم بھول نہ جائیں ایک ایسی ایتیہاسک کتاب ہے جس کے اندر آپ کو آڈیو ویڈیو دیکھنے کو ملنا ہے یہ پہلی بہو جن سماج کی ایتیہاسک کتاب ہے جس کے اندر آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتاب کے اندر کیسے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے دکھا دوں آئیے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ کام ہے کہ کسی بھی پیج پر موبائل دوارہ آپ گوگل پہ جائیں گے اور گوگل پہ جانے کے بعد آپ کو کیمرے کا نشان نظر آتا ہے اس کیمرے پہ آپ کلک کریں گے تو یہ QR code کو سکین کر لے گا سکین کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ لنک آگیا آپ جیسی لنک پر کلک کریں گے آپ کی ویڈیو چالو ہو جائے گی یعنی کہ آپ کو ایک سٹک جانکاری ملنے والی ہے ایک آثنٹک جانکاری ملنے والی ہے بہو جن سماج کی پہلی اعتیہاسی کتاب ہے جس کے اندر آپ کو تمام مہا پرشوں کی جانکاری ملنے والی ہے آپ اس کتاب میں دیکھ پائیں گے تثاغت سمیق بودھ جن کی پوری جیونی آپ کو ملنے والی ہے مہان سمرات اشوگ جن کا جیونی آپ کو اس کے اندر پوری ملنے والی ہے سنت کبیر داس سنت شیرومنی گرو روی داس سمرات میر ہوج جنہوں نے اتحاس رچنے کام کیا گرو گھاسی داس بابا ویرانگنا جھلکاری بائی ویرانگنا اودہ دیوی پاسی ناگیلی ویرانگنا کی کہانی ایک لبیہ جس کا انگوٹھا کاٹ لیا تھا دھوکے سے چوکھا میلا حریچن ٹھاکور گیاں دیت چھترپتی شاہو جی مہاراج برسا مونڈا جیوتیوہ فولے ماتا سابیتری بائی فولے فاتیما شیک ایوی راما سوامی سوامی اچھوطانند بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیٹگر جن کا مول گرن تھا آپ کو اس میں چھوٹی سی کتاب میں ملنے والا ہے آپ آڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بہو جن سماج کا ایک مول گرن تھ یہ ہے آپ کے پاس آگے ہے اور آپ اس کو بلکل بھی دیری نہ کریں تو ساتھیو اگر آپ یہ کتاب مانگانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں کتنی کتاب آپ کو چاہتے ہیں